اسلام علیکم گائز میں ہوں شفیق رمان آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو کوئی دنوں سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہا مصرفیات کی وجہ سے اب انشاءاللہ ویڈیو ریگلر اپلوڈ ہوگی دوستو آج جس ٹوپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ آج کل اس کی بہت حال چل مچ رہی ہے جب آپ یوٹیوب پر ویڈیو اون کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایڈ ملتا ہوگا جی وہ ایڈ کون سے ملتا ہے وہ ایڈ ملتا ہے آپ کو اکٹا فیکس کا جی اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس پر اکونٹ کیسے کریئٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ کیا یہ اسلام میں جائز ہے یا نا جائز ہے جی دوستو اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کے آخر تک دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو جلد مسئول ہو جی دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو اور اوپن کرتے ہیں اکٹا فیکس ایپ دوستو ہم نے اکٹا فیکس ایپ ہون کر لی ان کرنے کے بعد اب اس میں سکھیں گے کہ اکونٹ کو کیسے کریئٹ کرنا ہے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کیا اسلام میں یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے اس کے بارے میں آپ سے مکمل بات ہوگی جی دوستو اکٹا فیکس اس میں آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس میں ڈیپوزٹ کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ نے انویسٹ کرنی ہوگی جب آپ انویسٹ کریں گے اس کے بعد آپ ارن کر سکیں گے تو انویسٹ آپ کتنی کر سکتے ہیں وہ ان کا کہننے کے آپ کم از کم دس ڈالر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں جب آپ دس ڈالر انویسٹ کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے کرنسی سیلیکٹ کرنی ہے کس کرنسی میں آپ نے یہ گرافٹ خریدنے ہے یا بیچنے ہے اس کرنسی کے حساب سے جب گرافٹ اوپر جائے گا تو آپ کو ارن ہوگی جب نیچے جائے گا تو آپ لوس میں جا سکتے ہیں دوستو دوستو اکاؤنٹ کی بات کیجئے تھے اکاؤنٹ کو کیسے کری ایٹ کرنے تو پہلے وہ ایک ڈیمو دیتے ہیں کہ آپ اس پہ سیکھ سکیں کہ ارن کیسے کرنے تو میں نے جو ہے ڈیمو اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے میں نے ریل اکاؤنٹ ابھی تک کری ایٹ نہیں کیا وہ ایسو جیسے وہ ہم میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کیوں میں نے ریل اکاؤنٹ کری ایٹ کیوں نہیں کیا ڈیمو کیوں کیا ہوا ہے تو دوستو یہاں اوپر آپ کو دیکھنے کو مر رہا ہوگا ٹرائی ڈیمو کو یہاں پہ کلک کرنے کرنے کے بعد آگے وہ سب سے پہلے ہمیں پانچ ہزار ڈالر دے رہے ہیں تاکہ ہم اس پر سیکھ سکیں کہ ہم نے کیسے ارن کرنے پھر اس کے بعد ہم جب ڈیپوزٹ کریں گے انویسٹ کریں گے اس کے بعد ہمیں ارننگ ملے گی اور ہم ویڈرہ لے سکیں گے اس سے پہلے ہم جو پانچ ہزار انہوں نے یہ ڈالر دی ہیں ہم اس سے کوئی ویڈرہ نہیں لے سکیں گے بس اس سے سیکھ سکیں گے کہ ہم نے کیسے اس پر ورک کرنے ہیں تو دوستو اس پر لاؤس ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے اور اس کے بعد ارن ہونے کا بھی زیادہ خطرہ ہے کیونکہ اگر بات کی جائے تو اکثر لوگ اس پر لاؤس پر جا رہے ہیں کس زیادہ اس پر ویڈرہ نہیں لے رہے وہ کیوں سٹارٹ میں یہ انویسٹ جب کرتے ہیں تو اس وقت یہ خود و خود گرافٹ کو اوپر لے جاتے ہیں جب اوپر لے جاتے ہیں تو وہ آگے والا بندہ سوئیتا ہے کہ ہمیں ارن ہو رہی ارن ہو رہی جب ایک ماہ دو ماہ گزرتے ہیں تو اس کے بعد گرافٹ اوپر جاتا ہی نہیں وہ والا گرافٹ اوپر جاتا نہیں جسے سیلیکٹ ہم کرتے ہیں تو دوسرا گرافٹ اوپر چلا جاتا ہے تو ہم لاؤس میں جاتے ہیں تو یہ چیزیں ایب والے اپنے آپ کو خسارے میں نہیں ڈالتے دوسروں کو ڈال کر خود ارننگ شروع کر دیتے ہیں تو دوستو اس چیز سے میں کہتا ہوں آپ بچ جائیں آپ اس پر ایک آکون نہ بنائیں اور اس پر ورک نہ کریں اور جہاں تک بات ہے اسلام کی اگر اسلام میں بات کی جائے تو اسلام کاروبار اور تجارت کا مکمل انسان کو اجازت دیتے کہ آپ کاروبار اور تجارت کریں لیکن یہاں ہم اگر بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک کاروبار اور تجارت ہے لیکن کاروبار اور تجارت فیزیکل ہوتی ہے جسمانی طور پر ہوتے لیکن یہاں پر فگر کا حساب چاہ رہا ہے اگر ہم ظاہر دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سونہ ہے یہ فلان چیزیں ہم اسے بیچ رہے ہیں اور اس سے جو ہم پیسہ کمائیں گے ہاف آپ کا اور ہاف ہمارا لیکن کوئی سونہ کوئی کچھ نہیں بیچ رہا ہوتا بس ایک فگر کی مدد سے فگر کو اوپر لے جائے جاتا ہے اور نیچے لے جائے جاتا ہے اوپر لے جائیں تو ارنہ ہو جاتی ہے نیچے لے جائے تو لوس تو بس یہ ایک فگر تبدیل کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمیں ارننگ اور لوس وغیرہ ہمیں ملتا رہتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی جسمانی کوئی چیزیں کوئی کچھ موجود نہیں صرف فگر کے حساب سے یہ ورک ہوتا ہے اور فگر کے حساب سے ہمیں ارنہ ہوتی ہے تو کاروبار اور تجارت جو ہے وہ جسمانی اور چیزوں کا ہونا ضروری ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ کاروبار تجارت کریں تو چیزوں کا ہونا لازمی ہے اگر چیزیں وقت پر موجود نہیں پیچھے موجود ہیں یا کہیں اور جگہ پہ ہے بغیر دیکھ کے سودہ کیا جا رہا ہے تو اسلام میں یہ بھی جائز نہیں تو ہم یہاں پہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سونا ہے یا چاندی ہے کیا چیز ہے کیا نہیں ہمیں کسی چیز کا نہیں ملوم بس فگر اوپر نیچے جا رہا ہے تو ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں تو اسلام اس چیز کی ہمیں اجازت بالکل نہیں دیتا اسلام کہتا ہے کہ کاروبار تجارت کرنی ہے تو سمان بھی موجود ہونا چاہیے جب یہ چیزیں موجود نہ ہوگی تو اسلام میں اس چیز کو ناجائز سمجھا جائے گا دوستو تو آپ مزید اس پر آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ فور اکس کیا اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے مزید آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں اور کسی مفتی سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز تو دوستو جہاں تک میں نے سرچ کیا اسلام میں یہ ناجائز آتا ہے ناجائز آ رہا ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس پر ورک نہ کریں کیونکہ سٹارٹ میں یہ آپ کو ارن دے رہی ہے بعد میں آپ کو دوکھائی دے رہی ہے اور اسلام میں بھی یہ چیز جائز نہیں اور جس چیز میں اسلام اجازت نہیں دیتا تو ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے کیونکہ ہم اور ہم اپنی اولاد کو حلال رزق دینا چاہیں گے اور حرام سے ہم خود اور اپنی اولاد کو بچانا ہے تو دوستو کیسے لگی آپ کو ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر لازمی کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ہمیں